السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے کہ کوئی انسان آپ سے زیادہ وقت کسی اور چیز کو دے رہے لائک کسی اور انسان کو کسی اور ایکٹیوٹی کو لائک کسی کو آپ سے زیادہ گیم کھیلنا پسند ہے آپ کو ٹائم نہیں دینا گیم کھیلنا اس کے لئے زیادہ پسند ہے دوستوں میں زیادہ اس کو زیادہ پسند ہے ایسا کیوں ہو رہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اسی چیز پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو کو سننے گوھر سے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں ان ساری چیزوں کو تاکہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالف ہو سکے دیکھیں سامنے والا انسان چاہے جو بھی انسان ہے جا آپ کا دوست ہے بھائی ہے ہسمنٹ ہے وائف ہے کوئی بھی ہے آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی جیسے ابھی بارشوں کا سیزن ہے بارشوں میں نا یہ جو ایک بھمرا نکلتا ہے ٹھیک ہے وہ جانت پہ بھی لائٹ ہوگی اس کے ارد گرد گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا ایڈ دہ سبح گھٹ کے دیکھیں گے نا وہ کافی بھمرے مرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک بھمرہ جب اپنے آپ کو revolve کروا رہا ہے کسی چیز کے بار بار ارد گرد ارد گرد ارد گرد ارد گرد اس کو اپنا احساس تک نہیں رہتا بس وہ لائٹ کے پیچھے گولدہ رہتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں جھاڑو سے پھیگ مختے ہیں باہر اور کیا کیے جاتے ہیں یہ ہی آپ کرتے ہو ایک انسان کے پیچھے آپ چوبیس گھنٹے ہفتوں کے ہفتے revolve کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کا husband آپ کی بھائی کوئی نہیں میں جب بھو رہا ہوں سامنے والا انسان یا دوسرا انسان اس میں یہ نہیں کہ بس ایک particular وندر پر بات ہو رہی یہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن پہ گزرتی ہیں میرے پاس کیسے جاتے ہیں جانت پہ ماں کر رہی ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ ایسا بیٹی کے ساتھ ایسا جو چیزیں میں بتا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہر جگہ پہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ ہو تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوتا کہ یہ چیز سامنے والا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ بھامرے کی طرح کسی کے پیچھے ریوالو کرتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو بلکل لائٹ لینا شروع کرتا ہے وہ کہیں اور ٹائم سپینڈ کرنا چاہے گا اس کو وہاں مزہ آئے گا آپ کسی کو ایک فون کرتے کہاں پہ ہو جلدی آجو دوسرا فون کر دیا تھوڑی دیر بعد تیسرا کر دیا چوتھا کر دیا اگلا بندہ definitely آپ سے ایریٹیٹ ہوگا ایریٹیٹ ہوگا کہ ایک بات نہیں مانی مثال کے تطور پر بولا کہ چیز پھلا چیز مجھے چاہیے دوسری دفعہ بھی آپ نے بولا اس لئے نہیں تھی آپ پھر کہہ رہے ہو پھر کہہ رہا پھر کہہ رہا پھر کہہ رہا پھر آپ کہہتے ہو کہ کسور جو ہے نا وہ سامنے والے کا ہے کیوں اس سامنے والے کا کسور کسور ہمارا بھی ہے کسور ہمارا بھی ہے کیونکہ ایک چیز ہمیں جو نہیں مل رہی اور پھر دوبارہ مانگ رہے دوبارہ مانگ رہے what is this یہ چیز غلط ہے نا جب اس ٹائپ کی چیزیں ہم کریں گے definitely ہمارے ساتھ مسائد ہو اس لئے اس بات کونٹسٹنٹ کرنے کی اپنے کوشش کر رہی ہے دیکھو دوسری چیز ہے سامنے والے انسان یہ سمجھتا ہے یار یہ بندہ ایسے میرے پیچھے لگا ہے اس سے اچھا تو گیم کھیلنا ہے اس سے اچھا تو فلاں چیز ہے یار اس سے اچھا تو میں فلاں کر رہا ہوں یعنی کہ جب آپ کسی کے پیچھے ریوالو کرتے ہو ایک سپیس جو کسی کو چاہیے ایک ایمیچورٹی والی چیزیں کرتے ہو میچور نہیں ہوتے اگلے کو پھر دوسری چیزوں میں مزا آتا ہے گیم کھیلنے میں مزا آئے گا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں مزا آئے گا جب آپ اگلے کو سپیس دیتے ہو تو اگلہ آٹومیٹک لیے آپ کا ٹائم مانگتا ہے یعنی کہ بات آپ کرتے ہیں کسی سے لیکن وہ جو آپ کے اندر ایک ایموشنل ہو کر آپ کسی کے پیچھے وہ کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے اگر کوئی بات نہیں کرنے چاہ رہا آپ نہیں کر رہے this is کرنے چاہ رہے آپ کر رہے ہو بھاگ نہیں رہے کہ نہیں please بات کرو please یہ کر دو please وہ کر دو ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کے رشتے کو بگاڑ تھیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے رشتوں میں اتنی دڑاڑیں آ رہی ہوں اور کیا ہو رہا ہوتا ہے one sided communication ہو رہی آپ اپنے رشتے میں دیکھیں one sided چیزیں آپ صرف اپنی چیٹ کو کھول کر پڑھیں میں پڑھنے سے منہ کرتا ہوتا ہوں جن لوگوں کی habit ہوتی ہیں میں صرف analyze کرنے کی بہت رہا ہوں آپ analyze کریں کس کے messages زیادہ ہیں کس کے لمبے messages ہیں کس کے emojis زیادہ ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھو analyze کرو کس way سے آپ chat کر رہے ہو کس way سے اگلا بندہ chat کر رہے ہیں وہ کس way میں response کر رہے ہیں definitely آپ کو نظر آئے گا کہ آپ میں کچھ ہے ایسا آپ کچھ extra کر رہے ہو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دڑاڑیں آ رہی ہیں رشتے میں one sided communication ہو رہی ہے یہ 70% آپ کی effort ہے اگلے کو اگلا یہاں تو effort لگاتا نہیں ہے یا آپ اس کو موقع ہی نہیں دیتے effort لگا کہ وہ کوئی effort لگا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو ان چیزوں کو understand کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بہت ضرورت ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا جب اگلا انسان سامنے والا آپ کو time نہیں دے رہا right بات کو سمجھئے گا it's very important very important آپ کو time نہیں دے رہا it does not mean کہ آپ اس کو فوراً اس سے رشتہ ختم کر دیں کچھ no communicate کریں بڑا politely بڑا softly اور یاد رکھئے گا موقع کی نزاقت کو بھی دیکھنا مثال آپ چہل قدمی کر رہے ہیں آپ اچھے موڈ میں تب اس کے ساتھ اچھے سے communicate کریں یہ نہیں کہ سامنے والا انسان اسی tension میں ہیں آپ وہاں پہ اپنی باتیں سنا رہے ہیں وہ بیمار ہے آپ اپنی باتیں سنا رہے ہیں یہ بڑی mistakes کرتے ہیں اگلا بندہ بیمار ہے آپ اس کو اپنے جذبات بتائے جا رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ بات نہیں کرتے ہیں وہ بیمار ہے آپ کہہ رہے ہیں اسے time نہیں دیتے ہیں چاہے آپ کا قصور نہ بھی اگلا بندہ irritate ہوگا چڑے گا آپ سے کہ یہ بندہ کیا کر رہے ہیں تو موقع کی نزاکت کو لازمی دیکھنا ہے جب چیزیں ٹھیک ہیں اس وقت communicate کریں جب آپ نے communicate کیا کسی کے ساتھ اور اس کے بعد بھی communication کرنے کے بعد بھی کوئی انسان آپ کو وقت ڈینگل دیتا تو attention نہیں دینی پھر آپ نے وہ توجہ نہیں دینی اس بندے چپ کر جانا ہے silent ہو جانا کوئی ضرورت نہیں پھر آپ کو اپنی توجہ وہاں پہ ضائع کرنے کی اور جتنی توجہ لگائیں گے اتنا زیادہ وہ دوسریوں ملے گا اس condition میں جتنا کروگے نا کہ میں ٹھیک کروں معاملے کو ٹھیک کروں کیسے بھی کرے اتنا معاملہ بگڑے آپ دیکھیں آپ کا معاملہ بگڑ رہا یا بگڑا ہو ہے اس لیے اس معاملے کو اس چیز کو آپ نے understand کرنے کی کوشش کرنے پھر آپ کیا کرتے ہو اس کو بولا جاتا ہے externalization of worth آپ اپنی worth کو کسی اور سے جوڑ رہے ہوتے اس نے reply کیا تو میری worth ہے اس نے پھلا چیز کی تو میری worth ہے تو یہ جو externalization of worth کرتے ہو یہ نہیں کرنا آپ کی worth آپ سے جڑی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو گراؤ گے گرے گی مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک دفعہ آپ کی بات نہیں مانی دوسری دفعہ بھی نہیں مانی تیسری دفعہ کہو گے تو ورث اپنی آپ خود گرارہ وہ نہیں گرارہ اس پہ لزام نہ تو آپ خود گرارہ آپ نے کسی کو بولا مجھے ٹائم دو اس نے نہیں دیا پھر اس کی کیا گلتی ہم اپنی سیلف ریسپیکٹ سیلف ورث نہیں کر رہے نہیں دے رہے اپنے اپنے اسی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نکو چیز ضرور سیکھی ہوں گی آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سلم آمین